کیا نیاز کا کھانا جائز ہے؟ محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نوابشاہ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو نیاز بغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بندے وہ مسکینوں کو غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ گیارہ تاریخ کو ہو فلانی تاریخ کو پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں لوگوں کا خیال کریں اللہ اس سے راضی ہوگا وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے علماء کی بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے وہ مردود ہے ایک روایت میں مردود کل اس بھی آئے اس کو چھوڑ دو تو جس طرح صحابہ اکرام غربہ اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں وہ کھانا نہ کھائیا